ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس کی صبح ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندی منجم نے ڈی جی آئی ایس پیار کے ساتھ ایک تہل کا خیص پریس کانفرنس کی تھی یہ پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈی جی آئی کی پہلی پریس کانفرنس تھی لیفٹرنٹ جنرل ندی منجم نے اس میں انکشاف کیا کہ عمران خان نے مارچ میں آدمی چیف کو مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش کی تھی یہ پیشکش میرے سامنے ہوئی تھی جنرل ندی منجم نے اس کے بعد عمران خان کی ایوانِ صدارت میں جنرل باجوہ سے ملاقاتوں کا ریفرنس بھی دیا اور کہا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سپہ سالار میر جعفر اور میر صادق ہے تو پھر آپ اس سے راک کی خاموشی میں بند دروازوں کے پیچھے ملتے کیوں ہیں پی ٹی آئی نے ایس پریس کانفرنس کے بعد آج تک ان دونوں واقعات کی کوئی وضاحت یا تردید نہیں کی ہم پہلے غیر ہوئی ہے نا مدد کی ایکسٹینشن کی طرف آتے ہیں اپوزیشن نے جب آدم اعتماد کی تحریک جمع کرا دی تو عمران خان نے بچاؤ کی کوششیں شروع کر دی یہ ایم کی ایم کو رازی کرنے کے لیے بہادر آباد بھی گئی چودری شجال سے ملاقات کے لیے لاہور بھی آئے اور انہوں نے اپنے ایم این ایس کو منانے اور خریدنے کی کوشش بھی کی سات اکتوبر 2022 کو اس سے متعلق ایک ویڈیو بھی لیک ہوئی تھی جس میں عمران خان پانچ ایم ایس کی خریداری کا ذکر کر رہے تھے لیکن جب یہ تمام حربیں ناکام ہو گئے تو عمران خان نے جنرل باجوا کو رازی کرنا شروع کیا پی ٹی آئی کی طرف سے آرمی چیف کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے انہیں تین بار ایکسٹینشن کی آفر کی گئی مارچ 2022 کے مہینے میں دوبارہ آفر کی گئی پہلی پیشکش آساد عمر آرمی چیف کے پاس لے کر آئے تھے ان کا کہنا تھا آپ نئے قانون کے مطابق 65 سال کی عمر تک آرمی چیف رہ سکتے ہیں ہم نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں آپ آرمی چیف رہیں اور ہمیں حکومت میں رہنے دیں جنرل باجوا نے یہ پیشکش ٹال دی اس کے چند دن بعد پرویس خٹک ڈی جی آئی ایس آئی کے دفتر گئے ڈی جی کے سامنے میٹ کر محفوظ فون کے ذریعے جنرل باجوا سے ملاقات کی اور انہیں غیر مہینہ مدت تک تاہیات ایکسٹینشن کی آفر کر دی یہ آفر عدم اعتماد سے چند دن پہلے کی گئی تھی یہی پر سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ کا سائفر اس وقت تک عمران خان کے پاس پہنچ چکا تھا اور یہ جنرل باجوا کے میر جعفر اور میر صادق کردار سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے لہٰذا پھر وہ شخص جو آپ کے بقول غدار بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ مل کر آپ کی عوامی حکومت کا دختہ بھی الٹنا چاہتا ہے آپ اسے غیر مہینہ مدت یعنی تاہیات آرمی چیف کیوں بنانا چاہتے ہیں مجھے آج بھی یہ نکتہ سمجھ نہیں آیا یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہ آفر پرویز خٹک سے کیوں کروائی گئی جنرل زہاب دراصل پرویز خٹک کا بہت احترام کرتے ہیں یہ عمران خان کو ہمیشہ کہتے تھے آپ پرویز خٹک کی وجہ سے کے پی میں دوبارہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں آپ انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں یہ سوہے کو سمحال لیں گے مگر عمران خان کا جواب ہوتا تھا یہ میری بات نہیں مانتا اور اس پر جنرل باجوہ حس کر کرکٹ اور فوج کی مثالیں دیا کرتے تھے یہ کہتے تھے کرکٹ میں جب کوئی کھلاڑی زیادہ اچھا کھل رہا ہو تو اسے زیادہ مواقع دیے جاتے ہیں لیکن آپ نے کے پی میں اپنے بیسٹ پلیئر کو پویلین میں مٹھا دیا مگر کیونکہ مرشد پرویز کھٹک سے بھی مطمئن نہیں تھی لہٰذا یہ بھی ساڑھے تین سال محنوم رہے بہرحال پرویز کھٹک کے ذریعے پی ٹی آئی کا آخری وقت تک جنرل باجوہ سے رابطہ رہا جنرل باجوہ نے ادم اعتماد سے پہلے اپوزیشن کو تحریک واپس لینے کا مشورہ بھی پرویز کھٹک کی ترخواست پر دیا تھا ہم ہم ایوان سدر کی ملاقاتوں کی طرف آتے ہیں حکومت تمتیل ہو گئی اور امران خان نے جنرل باجوہ کو غدار میر جعفر اور میر صادق قرار دے دیا لیکن پھر امران خان نے اسی میر جعفر اور میر صادق سے ایوان سدر میں دو ملاقاتیں کی یہ دونوں ملاقاتیں امران خان کی خواہش اور اسرار پر ہوئی تھی صدر عادف علوی امران خان کا پیغام لے کر جنرل باجوہ کے پاس آئے تھے اور ان کا اسرار تھا آپ ایک بار خان سے ضرور مل لیں جنرل باجوہ نے جواب دیا امران خان کسی بھی وقت آرمی چیف ہاؤس آ سکتے ہیں مگر یہ آپشن امران خان کو سوٹ نہیں کرتا تھا صدر کے ذریعے پیش کش کی گئی جنرل باجوہ پرویز خٹک کے گھر آ جائے جواب دیا گیا آرمی چیف کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی ہے یہ جب پرویز خٹک کے گھر جائیں گے تو پوری دنیا کو علم ہو جائے گا اس کے بعد فیصلہ ہوا یہ ملاقات امران صدر کے رہائشی زون میں ہوگی وینیو اور تاریخ کے تائین کے دوران ایک ایسا مرحلہ بھی آیا جب صدر عارف الوی کو بتایا گیا سر آپ کو جانبروں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی بہرحال ایوان صدر کے رہائشی علاقے میں رات کے وقت آرمی چیف اور امران خان کے درمیان دو ملاقاتیں ہوئی دونوں ملاقاتوں میں امران خان کے ساتھ شبلی فراز جبکہ جنرل باجوہ کے ساتھ میجر جنرل محمد عرفان تھے تاہم یہ دونوں حضرات ملاقات کے کمرے میں داخل نہیں ہوئے امران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی اور یہ دونوں پنتالیس پنتالیس منٹ کی ملاقاتیں تھیں امران خان دونوں مرتبہ جلدی میں تھے ملاقاتوں میں کیا ہوا یہ نیس سر دست نہیں بتا سکتا تاہم دو نکتے ضرور بیان کیے جا سکتے ہیں امران خان سے پوچھا گیا سر کیا میں آپ کو واقعی میر جعفر اور میر صادق محسوس ہوتا ہوں امران خان کا جواب تھا یہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا میں ہمیشہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کو میر جعفر اور میر صادق کہتا ہوں دوسرا نکتہ امران خان نے فرمائش کی جنرل صاحب آپ بس اس حکومت کو گرہ دیں انہیں پارک کر دیں جنرل باجوہ نے جواب دیا سر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں یہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے میں یہ غیر آئینی کام کیسے کر سکتا ہوں آپ صدر کا مشورہ مانیں اسمبلی میں واپس جائیں اتحادیوں کو دوبارہ اپنے ساتھ ملائیں اور اپنی حکومت بنا لیں آپ کے پاس جمہوری رستہ موجود ہے ہم آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے اور یوں یہ دونوں ملاقاتیں کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئیں امران خان نے ان ملاقاتوں کے بعد 12 ستمبر کو کاملان خان کے شو میں ان دیا دیا کمر جعبید باجوہ الیکشن تک ایکسٹینشن لے لیں نئی حکومت آئے اور یہ نئے آرمی چیف کا تائیون کر لیں خان صاحب ملک کی بہتری کے لیے ایکسٹینشن کا رستہ نکالنے کے لیے بھی تیار تھے کمران خان کے انٹریو کے بعد پریشر آیا تو پی ٹی آئی نے اس بیانیے کو غلط اور سیاہ کو سباک سے ہٹ کر قرار دے دیا مگر چند دن بعد اس سے ملتی جلتی آفر صدر آریف الوی نے بھی جنرل باجوہ کو کر دی اور یہ ایکسٹینشن کی تیسری آفر تھی صدر کی خواہش تھی جنرل باجوہ ایک truth and reconciliation commission بنائے اور اپنی نگرانی میں اس کی رپورٹ مکمل کرائیں جنرل باجوہ کا جواب تھا truth and reconciliation ضرور بننا چاہیے ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے لیکن یہ commission اگر میں نے بنایا ہے تو سمجھا جائے گا کہ میں ایکسٹینشن لینا چاہتا ہوں اور میں مزید توسید نہیں لینا چاہتا اور یوں ایکسٹینشن کی تیسری کوشش بھی ضائع ہو گئی جنرل باجوہ نے اس کے بعد ملک محمد احمد کے ذریعے نواز شریف اور core commanders کی میٹنگ میں سینئر آفیسرز کو بھی صاف کہہ دیا میں کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لے رہا اور پانچ اکتوبر 2022 کو واشنگٹن میں بھی ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم اور پی ڈی آئی کو جب یقین آ گیا کہ ایکسٹینشن نہیں ہو رہی تو دونوں طرف سے نیا مطالبہ سامنے آیا حکومت جنرل فیض عمید اور پی ڈی آئی جنرل آسم منیر کو آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتی تھی جنرل باجوہ آسم منیر کو پسند کرتے تھے یہ سمجھتے تھے ان کے ساتھ 2018 میں زیادتی ہوئی ان کا خیال تھا اگر جنرل آسم منیر چیف بن جاتے ہیں تو عمران خان کی نفرت اگلی قیادت تک چلی جائے گی ان کا خیال تھا جنرل آسم منیر کو چیئرمن جوائنٹ چیف ساپ سٹاف کمیٹی بنا دیا جائے اور جنرل ساہر شمشاد مرزا کو آرمی چیف ملک محمد احمد یہ پیغام لے کر میاں نواز شریف کے پاس لندن گئے نواز شریف نے جواب دیا آپ ناموں کی سمری بھیجوا دیں یہ فیصلہ وزیر عظم کریں گے تاہم اس دوران شاہد خاکان اپاسی بھی آرمی چیف سے ملے جنرل باجوہ نے انہیں بھی صورت احال سمجھائی اور انہیں جنرل ساہر شمشاد مرزا کا نام دیا لیکن چند دن بعد میاں نواز شریف نے جنرل آسم منیر دوسرا سوال تھا عربوں کے ساتھ کس کے تعلقات زیادہ اچھے ہیں جنرل باجوہ کا جواب تھا جنرل آسم منیر اور یوں جنرل آسم منیر کا فیصلہ ہو گیا